اسلام علیکم نعمدون اصلی الارسولی الكریم عزیزان محترم موجودہ حکومت نے پھر ایک بار اپنا ایک نیا جلوہ لے کر ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ حکومتیں جب سے آئی ہے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ خوم کے لئے کم اپنے مقاصد یہ سامنے رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے ہی فیصلے کرتے ہیں ان کو عوام سے دلچسپی ہے نہ ہندوستان کے لوگوں سے دلچسپی ہے بلکہ یہ دلچسپی لینا چاہتے ہیں وہی عمل کر لیتے جاتے ہیں اب موجودہ حالات میں انہوں نے ایک نئی بل لالی اور نئی بل لے کر آ کر پھر ایک نیا پریشانی کا ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا کر دیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سال میں بچی کی شادی کی جائے ہمارے اسلام میں بچی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے پاس بچی کا بالغ ہونا ضروری ہے مگر موجودہ حالات میں آپ کا جو پہلے سے خانون تھا ہم اس خانون کو اٹھارہ سال کے پورے طریقے سے خانون کے لحاظ سے چلتے آئے ہیں مگر یہ حالات آپ پھر ائی سے پیدا کر رہے ہیں کہ آج کل چودہ پندرہ سال کی بچی آج کل جو ہے حالات کا شکار ہو رہی ہے اور ایک نہ ایک مسئلہ سامنے لاتے جا رہی ہے ماں باپ اسی کے لیے پریشان ہیں اٹھارہ سال کی عمر تک تو بہت بڑی بات ہے اب اکیس سال کی عمر آپ کر دیں گے تو یقیناً اور مسائل پیدا ہو جائیں گے لہٰذا ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہیں وہ فیصلے کریں یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ چاہے کر لیں اور اصل کیا ہے جو بیٹنے والے کرسیوں پر ان کو بیوی ہیں نا بچے ہیں اور ہے تو بھی ان کو معلومی نہیں کہ کس کا قیال کیسے رکھنا ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بل ہے آپ واپس لیجئے ورنہ پھر اور مسئبتیں جو کھڑی ہوگی آپ کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتی آج دیکھئے آج نئے نئے چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے جو خانون بننے والے بنانے والے ہیں اندرچتے خانون ہمارے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں ہم ایسے خوانین کو مانتے نہیں جو ہمارے لیے ہمارے ہندوستان کی طرح جو میجارٹی ہے اور جو مینارٹی ہے دونوں کے لیے بھی خوب بلنی ہیں اور یہ ہم حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ ایسے خوانین نہ لائے کبھی شہروں کے نام بدل دیتے ہیں کبھی کچھ اکر دیتے ہیں اب تو انہوں یہ سمجھ لیے ہیں کہ کوئی ہی نہیں ان کا پوچھنے والا مگر یاد رکھو میان ہمارے کو بھی بولنا آتا اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں بولیں گے اور ایڈیٹیشن کریں گے جو بھی کرنا ہے کریں گے حکومت خود یہ عمل نہ کرے جس سے ہم کوئی تکلیف پہنچیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرے اور اس خانون کو برخاص کرے اور جو پرانا خانون ہے جس میں آپ اپی کے جیسے خانون میں ہیں ایٹین ایئرز کی بچہ اوٹ ڈال سکتا ہے ایم پی چون سکتا ہے ایم ایلے چون سکتا ہے وزیر اعظم کو چون سکتا ہے اور دیگر کاموں میں آپ ایٹین ایئرز کی عمر رکھے تھیں اب ایک ایک آپ نے اٹھارہ سے اکیس کر دیا جبکہ اٹھارہ ہے کہ بچوں کو بھی اوٹ ڈالے کا حق ہے تو پھر آپ یہ پابندی لگا کہ کیوں مسئبتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے خوانین کو آپ جو بنا رہے ہیں عوام پسند نہیں کرے گی اور عوام اس کے لئے آپ کا موتوڑ جواب دے گی اور آپ کو خود سملنا چاہئے ہیں کیونکہ الیکشن خریب آ رہے ہیں اور الیکشن میں آپ کے یہ جو حربے ہیں اور ہمارے لئے مصیبتوں کو مت کھڑا کیجئے ورنہ آپ کے لئے بھی آپ کی حکومت کے لئے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ